اعوذ باللہ من الشاہدار اللہ الرجیم بسم اللہ الرجیم الحمدللہ رب العالمین و اللہ حمدل المتقین و اللہ حمدل اللہ الرجیم و نول اللہ حسین محفوظ رب العالمین و اللہ حمدل جدل حسن والحسین المکی المدنی القرش العاشمی المتلبی اللہ حمدل اللہ حمدل و ناصرنا الرسول الممجد ابل قاسم محمد اللہ حمدل و اللہ حمدل و اللہ حمدل وعالی تیبین تاہرین المعصومین المسلوین المنتجبین المنتقبین و اللہ حمدل اللہ على عطائهم حجبین من یومنا عزا إلى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی بوکب الكتابه القریم وهو استقوالصادقین و قوله الحق بسم اللہ شروع شماری حشیم و ما ارسلنکا اللہ رحمتا للعالمین صلوات برحمد و علی محمد اللہ حمد و اللہ حمد صلوات برحمد و علی محمد آج کی اس مبارک محفل کی سبی حضرات کی قبط میں میں اپنی جانب سے تینیت پیش کرتا ہوں آپ سبی حضرات کو اس کی خوشی بہت بہت مبارک ہو کیونکہ یہ محفلے جنابِ امامِ حسنِ مجتبا جگر بندِ بطول فردندِ رسول کہ شان میں منقل ہو رہی ہے جس کے سلسلے میں میں نے یہ آیت بیان کی کہ اللہ فرماتا ہوں با ارسلنا کہ اللہ رحمت اللہ اے رسول ہم نے تمہیں کائنات میں رحمت بنا کر بھیجا جو خود بھی رحمت تھا کائنات کے لئے رحمت بن کر آیا تھا جس کا نامِ نامی اسمیگرامی احمد تھا دنیا میں جب آیا تو وہ محمد تھا جس کے نام سے کائنات کو سجایا ستاروں کو جگمگایا دریاؤں کو روانی سمندر کو ویتانی ہواں کو زور اور سمندر کو شور جس نے عطا کیا اسی قصد میں ہمیں یہ حیات ملی اور مصیح کے گھر میں پروردگار نے مصیح کے حصے کو حسن مشتبہ علیہ السلام کی شکل میں جناب فاطمہ زرہ کی آغوش میں اتارا اور جب میں سلسلے میں تھوڑے سی بچوں کی گوش گزار یہ بات کر دوں کہ آپ جب تشریف لائے تو عباب والا کائنات علی ابن ابن طالب علیہ السلام لائے گھر میں جیسے ہی تشریف لائے اور لانے کے بعد دیکھا کہ ان کے گھر میں ان کے آگر میں ایک خوبصورت بیٹا پروردگار نے انہیں عطا کیا ہے تو بیٹے کو لیا لینے کے بعد فاطمہ زرہ نے کہا کہ علی اس کا کوئی نام تجویز کیجئے گا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بیٹے کے نام رکھنے میں رسالت ماب کے اوپر سبقت نہیں کر سکتا اس کا نام صرف اگر رکھیں گے تو رسالت ماب رکھیں گے لہذا بیٹے کو لے کر رسالت ماب کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ مجھے عطا کیا ہے کہ اللہ کے رسول اس کا کوئی نام تجویز کیجئے گا آپ نے کر فرمایا کہ میں بھی جو ہے تو اللہ کے اوپر سبقت نہیں کر سکتا لہذا جو اللہ کا حکم ہوگا اسی کو میں بجال ہوں لہذا ادھر جو رسالت ماب نے اتنا کہا ادھر پر جناب حارون کے بیٹے کا نام تھا اس لیے کہ علی کو محمد سے وہی نزبت ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھی جو ان کا بیٹے کا نام پہ اوپر رکھا جائے جو پروردگار کا حکم لے کر جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد کہا اللہ نے ان کا نام جناب حارون کے بیٹے کے نام کے اوپر رکھ دیا ہے کہا کہ ان کا نام شبر تھا لیکن اگر عربی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا نام حسن ہوگا معلوم یہ ہوا کہ گھرانے کے بچے وہ جن کے نام بھی زمین پر نہیں رکھے جاتے بلکہ عرش الہی پر تجویز کیا جاتے رہے سلام برحمد وآل محمد یہ محفیل امام حسن علیہ السلام کی سیرت سے زیادہ منسلک ہے انہی کی اس محفیل کے اندر حسن دے جیس کے جوہد رکھا گیا دی مرحال ہمیں سب کو یقجیتی کے ساتھ اس کے اوپر اس محفیل میں آنا چاہیے بیٹنا چاہیے اور دعائیں ماننا چاہیے کیونکہ ڈبل خوشی ہے آپ کی ولادت سعادت دو ہجری پندرہ رمضان کے اندر آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کا نام آپ کا لقب عبداللہ زکھی رشید آپ کے لقاب میں سے یہ پائے جاتے ہیں لیٰذا ہر لقب اپنے اندر ہمہ گیر شخصیت کا متحمل ہے لہذا اگر ہم امام حسن کی شخصیت کے اوپر روشنی ہماری ہمت نہیں ہے نہ بجال کہ امام حسن کے اوپر کچھ کہہ سکے اس لیے کہ جس کا بچپنہ وہ تھا کہ جب رسالت ماب آتے تھے تو اپنی زبان دہنیر امام حسن میں دے دیا کرتے تھے آپ جو ہے تو امام حسن جناب رسالت ماب کے اندر امام حسن اپنے زبان کو امام حسن کی دہن کے اندر دے دیا کرتے تھے اور آپ شکم سیر ہو جایا کرتے تھے تو جس بچے کی غزہ رسالت ماب کی دہن مبارک کی زبان بنتی ہو اس کا علم کہاں تک ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سلوات پر احمد وآلہ وآلہ دنیا نے امام حسن کی شخصیت پر پردے ڈالنے کی کوشش کی اور یہ چاہا کہ ان کی شخصیت وہ چھپا دیا جائے دنیا کے سامنے آشکار نہ کیا جائے لہذا اس ہی شخصیت کو انہوں نے ناجانے کیا کیا نام بھی کہیں تو امام حسن کے اوپر یہ الزمات لگائے کہ آپ بہت زیادہ شادیہ کرتے تھے کہیں جو ہے تو یہ لگائے کہ آپ جنگ سے نہ بلد تھے اس وجہ سے آپ نے صلاح کر لی دنیا کچھ بھی کہتی رہے آپ نے اپنی بہادری کی بھاگ جنگ سپین اور جنگ جبل کے اندر دکھا دی دی دنیا جب یہ دیکھ رہی تھے جو ہے محمد حنی بیعی سے کہا میرے لال جا کے حملہ کرو ایک محمد حنی بیعی آگے بڑھے لیکن جیسے تیروں کی الگار بڑھے محمد حنی بیعی بیعی محمد حنی بڑھتے کیوں نہیں ہو حملہ کیوں نہیں کرتے ہو جناب محمد حنی پیچھے اٹھے اسی منظر کو جناب امام حسن علیہ السلام دیکھ رہے تھے ایک پرتبہ جو ہے تو جوش اگے بڑھا اگے بڑھنے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے رکام میں پیر رکھا ادھر سے علی بن ابی طالب نے دیکھا کہ میرا لال آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک پرتبہ کہا کہ اس جوان کو روکو امام حسن آگے بڑھے ادھر سے تیروں کی یہ الغار بڑھے ادھر سے امام حسن کی تیر رفتاری بہت زیادہ سرات پیدا ہوئے ادھر سے تیر زیادہ آنے شروع ہوئے ادھر سے امام حسن آگ اور آگے بڑھنا شروع کی ایک پرتبہ جیسی آگے بڑھتے چلے گئے اور آگے بڑھنے کے بعد ام المومنین کے اونٹ کو پیہ کر دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ دنیا ہمیں کچھ بھی سمجھتے رہے لیکن ہماری بہادری اس مقام کے اوپر ہے کہ جہاں تیروں کی یہ الغار ہو وہاں حسن رکھتے نہیں بلکہ بلکہ حملہ کیا کرتے ہیں سلوات برحمد و علی بحمد امام حسن نے صلاح کر کے رسالت ماب کے کردار کا ثبوت دیا اور یہاں پہ جنگ کر کے جناب امام حسن نے تو علی کی بہادری کا ثبوت دیا کہ نہ ہم صلاح میں پیچے ہیں نہ بہادری میں پیچے ہیں بس اسی چند الفاظ کے ساتھ بچاؤں گا کہ اس بیفیل کے آگے بڑھانے کے لیے علی جناب علی عباد چھپروی سے میں ملتمیش ہو کہ وہ آئیں اور آنے کے بعد اس بیفیل کو آگے بڑھائیں سلام بار حمد والے بھم